ناظرین اکرام اس پروگرام میں جس موضوع سے مطالق ہم گفتگو کر رہے تھے وہ ہے بھول ہر انسان میں یہ چیز ہوتی ہے وہ کتنے ہی باکمال کیوں نہ ہو حتیٰ کہ انبیاء علی مسید السلام جیسے باکمال انسان میں بھی یہ وصح ہوا کرتا تھا قرآن مجید میں احادث مبارکہ میں اس کا ذکر بھی موجود ہے جو ہم نے آپ کو اس سے قبل پڑھ کر کے سنائے ہیں ناظرین اکرام ہمارے اس پروگرام میں بنیادی طور پر ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس بھول پر رب العالمین ہمیں معاف فرما دے گا اور کون سی بھول ایسی ہے جس پر رب العالمین کے ہاں ہمارا معاخضہ ہوگا ہماری پکڑ ہوگی یہی چیز بتانے کیلئے اس پروگرام کو مناخت کیا گیا ہے گزیسہ درس میں بھی آپ کے سامنے اس مسئلے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بھول دو طرح کی ہے جس کا تعلق ہماری نجات سے متعلق ہے ایک بھول وہ ہے جو مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے عبادت سے دور کر دے آدمی اللہ کو بھول جائے اللہ کے دین کو بھولا دے انبیاء علیہ مسئلہ السلام کے تعلیماتوں سے کیا ہیں پتا ہی نہیں جنت اور جہنم کیا ہیں آخرت کیا ہے بھولا بیٹا ہے کوئی تعلق نہیں اس کو اللہ کے دین سے آخرت سے اگر ایسی بھول ہیں تو پھر کسی بھی انسان کے لئے نجات نہیں ہے جس کے اندر ایسی بھول ہو ایسی بھول اگر کسی میں ہو تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں وہ یقیناً قابل معاخضہ ہوگا اس کی گرفت ہوگی اس کی پکڑ ہوگی اس پر رب العالمین اسے سزا دے گا اور اس کے لئے کبھی جنت نہ ہوگی یہ بھول بڑی خطرناک بھول ہے ایک شخص یہ عذور نہیں پیش کر سکتا کہ یہ بھول کے وجہ سے ہوا ہے بھول کے وجہ سے میں نے قرآن نہیں پڑھا بھول کے وجہ سے میں نے انبیاء علیہ مسئلہ السلام کی تعلیمات کو دور کر دیا آخرت کو بھول کر کے میں نے اس کے طرف توجہ نہ کی ایسی بھول بہت مہنگی پڑے گی اس بھول سے آدمی کے لئے نجات نہیں ہے اس بھول پر وہ رب العالمین کے ہاں عذور نہیں پیش کر سکتا کچھ کام ایسے ہیں جو ہوتے تو بھول سے ہیں لیکن رب العالمین اس کی پکڑ نہیں کرتا ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو حالت اسلام میں ہو اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا ہو اللہ کے دین کو قبول کیا ہو لیکن بحیثت انسان ہونے کے اس سے کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں بھول پر کچھ معاملات ہو جاتے ہیں ایسے میں اللہ رب العالمین کیا اس کو معاف کر دے گا یا اس کی بھی پکڑ ہوگی اس میں بھی دو چیزوں میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا جس طرح سے دو بھول میں آپ نے فرق کیا ویسے ہی بھول جو ایسی بھول ہے جو ایک مسلمان سے ہوتی ہے وہ ہے تو مسلمان اللہ کی بندگی کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے آخر سے غافل نہیں ہے لیکن پھر بھی بھول ہونے کے وجہ سے کچھ چیزیں اس سے ہو جاتی ہیں تو کیا اس پر رب العالمین کی پکڑ ہوگی کیا رب العالمین اسے معاف کر دے گا تو اس معاملے میں کچھ فرق کرنا پڑے گا وہ فرق ہی ہے کہ اگر اس مسلمان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبیوں سے تعلق ہے یعنی وہ نوح علیہ السلام کا امتی ہے ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے وہ یحییٰ اور زکریہ علیہ السلام کا امتی ہے وہ دعوت اور سلیمان کا امتی ہے علیہ السلام اگر ایسا معاملہ ہو تو باوجود وہ مسلمان ہونے کے بھی اس سے بھول سے اور انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تب بھی اللہ کے ہاں اس کے لئے ایک پکڑ ہے تب بھی اس کے لئے گناہ لکھا جائے گا لیکن وہی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اس نے اللہ کے نبی پر ایمان لایا ہے اللہ رب العالمین کی وہ عبادت کرتے آ رہا ہے لیکن انسان ہونے کے اعتبار تھے کچھ غلطیاں اگر اس سے ہو جائیں بھول کی وجہ سے انجانے میں ہو جائیں یا اسے کرنے پر مجبور کر دیا جائیں تو ایسی صورت میں اللہ کے ہاں اس مسلمان کے لئے پکڑ نہیں ہے بھول کی بنیاد پر جو مسلمان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اگر وہی مسلمان آپ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کے زمانے کا ہے کسی اور نبی کا امتی ہے اس سے صرف جان بوچ کر کے نہیں انجانے میں بھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تب بھی اس کے لئے گناہ لکھا جائے گا گویا کہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضلت ہے یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے ایک بہت بڑی بات ہے یہ لیکن اس کے دلائل کیا ہے کن دلائل کے بنیاد پر ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہے وہ دلائل بھی آپ کے پیشے نظر ہوں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور آپ علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں ان دونوں چیزوں کا فرق کیا ہے یعنی ایک بھول وہ ہے جو سرے سے اسلام ہی سے دور کر دے آخرت ہی بھلا بیٹھے اس کا رب اور معبود کون ہے یہی پتانی ایسی بھول تو اس کو ہمیشہ جہنمی جا کے پھینک دیتی ہے لیکن بحیثت مسلمان ہونے کے بھول پر جو گناہ ہوتا ہے پھر وہاں ایک فرق اور آ جاتا ہے اگر بھول سے بحیثت مسلمان ہونے کی کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وہاں پر بھی ایک طرح کا فرق آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان پچھلی امتوں سے تعلق رکھتا ہے تو اس سے جان بوچ کر کے ہی نہیں انجانے میں بھی غلطی ہو جائے اسے کسی نے غلطی کرنے پر مجبور کر دیا یا وہ بھول کر غلطی کر لیا تب بھی اللہ کے ہاں اس کے لئے پکڑ ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی مسلمان انجانے میں غلطی کر لے بھول کر کے غلطی کر لے یا اسے کسی غلطی پر اسے مجبور کیا جائے تو ایسی صورت میں صرف آپ علیہ السلام کا امتی ہونے کی وجہ سے اس کا اسلام اگر اس کے اندر موجود ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے ہاں اس کے لئے پکڑ نہیں ہے قرآن مجید میں صورت الاحزاب میں رب العالمین نے فرمایا تبنہ کا جو مسئلہ تھا یعنی لے پالک بیٹے کا جو مسئلہ تھا لے پالک بیٹے سے متعلق جو آیتیں نازل ہوئی ہیں کافی آیتیں نازل ہوئی ہیں ایک سورے میں صورت الاحزاب میں اسی زمین میں ایک آیت کریمہ ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے رب العالمین نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَعْتُمْ بِهِ وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم پر کوئی مواخذہ نہیں کوئی گناہ نہیں تمہاری کوئی گرفت ہی نہیں ہوگی تم سے سوال ہی نہیں کیا جائے گا تم سے اس معاملے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَعْتُمْ بِهِ جس میں انجانے میں تم سے کوئی غلطی ہو جائے تمہارے نامِ عامال میں بطورِ غلطی اور گناہ کے وہ لکھا بھی نہیں جائے گا جو غلطی کے تم سے انجانے میں ہو گئی ہے أَلْبَتَّ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن اگر تم نے وہی غلطی کی لیکن دل کے ارادے سے ٹھوس ارادے سے دل میں خیال آیا کرنے کا عزم ہوا اور آپ نے پورے ارادے کے ساتھ اسے انجام دیا تو تب وہ غلطی لکھی جائے گی انجانے میں غلطی ہو گئی اس لیے کہ انجانے میں غلطی اگر ہو جائیں اس کی طاقت کے باہر کی بات ہے اللہ رب العالمين نے کہا کہ فِي مَا أَخْطَعْتُمْ بِهِ تم سے اگر انجانے میں غلطی ہو جائیں تب تو تمہارے اوپر کوئی گناہ ہی نہیں یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ صرف اور صرف امتِ محمدیہ سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سارے لوگوں سے نہیں قرآنِ مجید میں اللہ رب العالمین نے دو طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں ایک وہ ہیں جو اصولی ہیں اصولی باتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر شریعت کا حصہ رہی ہیں ہر نبی کی تعلیمات میں رہی ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے ہیں پچھلی شریعتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا یہ اس امت کی فضلت کی بات ہے یہ جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کو پڑھ کر کے جو سنائی ہیں انجانے میں تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تمہاری گریفت نہیں ہوگی اس کا تعلق صرف امتِ محمدیہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں میں یہ بات نہیں تھی اس لئے کہ اگر وہ انجانے میں بھی کوئی غلطی کر لیتے باوجود مسلمان ہونے کے تب بھی ان کے نامِ اعمال میں ایک گناہ لکھا جاتا ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیثِ مبارکہ ملاحظہ فرمائیے جس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ابو ذرع الغفاری رضی اللہ عنہ کی طریق سے اپنی سنن کی کتاب الطلاق میں لے کر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَعَ وَالْنِّسْيَانِ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ اس حدیث کو شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کا معنی مفہوم کیا ہے بتلانے سے قبل ابھی وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اس حدیث سے متعلق مزید گفتگو کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام وقفے سے قبل ایک عظیم حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَعَ وَالْنِّسْيَانِ اُمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ کہ اللہ رب العالمین نے میری امت سے ہونے والے وہ گناہ جو بھول کی بنیاد پر ہوتے ہیں انجانے میں ہو جاتے ہیں یا کسی گناہ پر انہی بہت زیادہ مجبور کیا جاتا ہے تو اِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي اللہ نے میری امت سے اس کو درگزر کر دیا ہے میری امت کے لئے معافی والی بات ہے میری امت پر یہ معاملہ بہت ہلکا کر دیا گیا ہے کہ ان سے وہ گناہ جو بھول پر یا پھر انہی کسی طرح پر مجبور کر دیا جائے یہ صرف امتِ مسلمہ کی خصوصیت ہے اگر وہی پچھلی امتوں کی بات ہوتی پچھلی امتوں میں سے کوئی مسلمان ہے اس سے کوئی گناہ ہو جائے دھول کر کے ہی سہی انجانے میں ہی سہی یا اسے کسی گناہ کرنے پر مجبور بھی کر دیا جائے تب بھی وہ گناہ کر لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بھی اس کی گرفت فرماتا اس لئے کہ حالتِ مجبورے میں بھی اسے گناہ کا کام نہیں کرنا چاہئے جو پچھلی امتوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن امتِ محمدیہ کی یہ فضلت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتِ مسلمہ پر اس طرح کا رحم فرمایا ہے قرآنِ مجید میں ایک سورہ ہے سورة النحل اس میں رب العالمین نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمان الا من اکریا وقلبه مطمئنم بالایمان رب العالمین نے فرمایا اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے رب العالمین کے ساتھ کفر کیا اس نے ایسے کلمات کہے یا اس نے ایسا عمل کر بیٹھا جو کفریہ عمل ہے لیکن اس کا دل تو مطمئن ہے ایمان پر تھوس یقین ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اللہ ہی سچا معبود ہے اس کے علاوہ سب باطل ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے اس کے دل میں تو اتمران ہے تھوس یقین ہے لیکن اِلَّا مَنْ اُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مطمئنم بالایمان اس نے جو کفریہ کلمات کہیں اس نے جو کفریہ بات کہہ دی ہے یا کفریہ عمل جو اس سے ہو چکا ہے وہ اپنی ذاتی طور پر نہیں کیا ہے اسے مجبور کر دیا گیا ہے ناظرین اکرام اس حدیث کا یہ معنی اور مفہوم نہیں ہے یا ان آیاتوں کا یہ معنی مفہوم نہیں ہے کہ آدمی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ عذریں تراش کر لے کچھ نہ کچھ مسائل پیدا کر لے اور حلال اور حرام میں فرق معلوم ہونے کے باوجود سچ اور جھوٹ میں فرق معلوم ہونے کے باوجود حق اور باطل میں فرق معلوم ہونے کے باوجود اپنے دل کی خواہش پوری کرنے کے لئے یا دنیاوی مفات کے لئے یا بس کچھ دنیا حاصل کرنے کے لئے اس نے کچھ کفریہ کلمات کہہ دی یا کچھ باطل کا ساتھ دے دیا اور کہا کہ میں مجبور ہوں تو یاد رکھ لیجی یہ عذر میرے یا کسی اور بندے کے سامنے نہیں مجھے آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا ہے بلکہ مجھے میرا عذر اللہ کے سامنے رکھنا ہے آپ کو اپنا عذر اللہ کے سامنے رکھنا ہے آپ اپنے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں میں اپنے اعتبار سے سمجھ سکتا ہوں کہ یہ میرا عذر کتنا صحیح ہے اور کس قدر مجھے اللہ کے ہاں سے چھتکارہ دلا سکتا ہے ہم لوگوں کی زمانے بند کر سکتے ہیں لیکن عذر ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے ہاں قابل خبول ہو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو احادیث اور جو واقعات ہمیں ملتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ یہ سابقین یا اولین میں سے ہیں ابتدائی دینوں میں مسلمان کمزور ہونے کے وجہ سے انہیں جو عذیت دی گئی جو تکلیب انہیں اٹھانی پڑی اس میں یہ گھرانہ بہت پیش پیش تھا بڑی قربانیاں دی گھرانے میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما ان کو بھی ایک طرح سے تکلیب دی جا رہی تھی بس مجبور ہو کر کے اور اپنی طاقت سے باہر کا معاملہ تھا انہوں نے کچھ کفریہ کلمات کہے دی بہت نادی میں ہوئے شرمندہ ہوئے در لگنے لگا کہ کہیں میرا ایمان ختم تو نہیں ہو چکا ہے رب العالمین نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کہ ایمان انہوں نے لا لیا ہے ایمان لا لینے کے بعد اگر کسی سے کسی طرح کا کفر صادر ہو جائیں کسی طرح کی کفریہ کلمات نکل جائیں کفریہ عمل ہو جائیں لیکن الا من اکرہ اس کا معاملہ اس کی بات یہ تھی اس کا کچھ معاملہ یہ تھا کہ اسے مجبور کیا گیا شوائے اس کے کہ اسے مجبور کر دیا جائیں اسے بالکل کراہت کے ساتھ اسے کرنا پڑے ایسی صورت میں رب العالمین کے ہاں کوئی معاخذہ نہیں سبحان اللہ یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت پچھلی قوموں میں کوئی مسلمان مجبوری کے حالت میں بھی کوئی کام کر لیتا گناہ کا کام اسے مجبور کیا جائیں اسے دھمکے دی جائیں یا تو کفر کرو یا تمہاری گردن اڑا دی جائے گی تب بھی اس کے لئے صرف ایک ہی آپشن تھا ایک ہی راستہ اختیار کرنے والی بات تھی کہ بس وہ اپنا سر کٹا دے لیکن آپ علیہ السلام کی شریعت میں ایسا معاملہ نہیں ہے یہ پچھلی قوموں کا معاملہ الگ تھا بحیثت مسلمان ہونے کی بھی جان بوچھ کر ہی نہیں انجانے میں بھی غلطی ہو جاتی تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لئے پکڑ اسے مجبور کر دیا جائے تب بھی گناہ کر لے تب بھی اس کے لئے پکڑ یہ معاملہ تھا اس کے لئے لیکن یہ امت محمدیہ کے فضیلت ہے کہ اگر کسی گناہ پر مجبور کر دیا جائے اور وہ ایسا مجبور ہے کہ اللہ کے سامنے وہ عضور پیش کر سکتا ہے اللہ کے ہاں قبول ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں مجبور کیا گیا اور یہ حقیقت میں انجانے میں ہی ہوا ہے اور حقیقت میں بھول ہی سے یہ گناہ ہوا ہے تو ایسی صورت میں امت محمدیہ پر کوئی معاخضہ نہیں کوئی پکڑ نہیں قرآن مجید میں ایک عظیم اور ایک بڑی صورہ ہے صورت البقرہ صورت البقرہ کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا آخری آیت کریمہ ہے کہا کہ اللہ یکلیف اللہ نفسا اللہ بسعہا لہا ما کسبت وعليها مکتسبت ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا کما حملتاو علیلذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعطعنا واقفل لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا علیل قوم الكافرین اللہ رب العالمین نے اس دعا میں تینوں باتیں ذکر فرما دیہیم جو دعا میں اسی کلائی گئیم رب العالمین کس قدر خیر خواہے ہیں ہمارا ہمیں کیسی دعا سکلائی ہیں اور امت محمدیہ کا کتنا ہی شرف ہے کیا ہی فضیلت ہے کیا خصوصیات ہیں دیکھیں اللہ اکبر کہا کہ ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا اے اللہ بھول سے اگر ہماری کوئی غلطی ہو جائیں ہمارا معاخذہ نہ فرما اے اللہ ہم سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائیں ہمارا معاخذہ نہ فرما ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہو علی اللذین من قبلنا کہا اللہ ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال اے اللہ ایسے بوجھ ہم پر نہ ڈال جو بوجھ کے ہم اٹھا نہ سکیں اور ایک ایسا بوجھ جو بوجھ کے پچھلی قوم میں تو نے ڈال رکھا تھا وہ بہت ساری چیزوں میں سے یہ بھی ایک چیز تھی کہ پچھلی قوم میں جو مسلمان تھے اگر انہیں کسی نے مجبور بھی کیا مجبور بھی انہیں کر دیا جائیں کہ وہ کفر کا راستہ اختیار کریں یا نہیں تو ان کی گردن اڑا دی جائے گی تو ان کے لئے بس ایک راستہ تھا یا تو وہ حق کہے کر کہ اپنے گردن اڑا دیں یا پھر وہ مجبور ہو کر کہ کفر کہے دیں اور مجبور ہو کر کہ کفر کہے دیں تو ان کے لئے نجات والی بات نہ تھی اب اس کی دلائل کیا ہے جن کے تعلق پچھلی امتوں سے ہے اس کے تعلق سے قرآن مجید میں آیاتیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آدم سے ایک معاہدہ کیا تھا ہم نے آدم سے اہد و پیمان لیا تھا ہمارا ایک اہد تھا آدم سے کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس درق کے خریب بھی نہ جاؤں اللہ تعالیٰ کے اس اہد کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو انہوں نے بھلا دیا ان سے یہ جو خطا ہوئی ہے سب جانتے ہیں لیکن قرآن نے کہا کہ فنہ سیا بھول گئے وہ بھول کی بنیاد پر ان سے ایسا معاملہ ہوا لیکن اس کے باوجود بھی رب العالمین نے جو بھول سے معاملہ ہوا تھا ایسا نہیں ہوا کہ بھول کے وجہ سے انہیں اس گناہ سے ان کی اس خطا سے انہیں نظرانداز کر دیا گیا ہو اور ان کو اس معاملے میں چھوڑ دیا گیا ہو نہیں بلکہ رب العالمین نے انہیں جنت سے اخراج کر دیا رب العالمین نے انہیں جنت سے نکلوا دیا اور جنت کی جو عظیم نعمتیں تھی وہ ان سے چھین لے گئیں ناظرین اکرام اس آیت کریمہ سے یہ ہمارا اپنا ذاتی استدلال نہیں ہے اہل علم نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے ماضی قریب کے ایک عظی معلوم دین شیخ شنقیط رحمہ اللہ اپنی تفسیر اضبع البیان فی ایضاہ القرآن بالقرآن میں اس آیت کریمہ کو اور دیگر آیتیں اور دیگر واقعات سے بھی انہوں نے استدلال کیا ہے اس آیت کریمہ میں آدم علیہ السلام کے قصہ مذکور ہے یہ گویا کہ پچھلی شریعتوں کا ایک حصہ تھا پچھلی شریعتوں کا معاملہ تھا کہ بھول سے ہونے والے گناہ پر بھی رب العالمین معاخضہ فرماتا قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے جسے ہم اصحاب القہف کے نام سے جانتے ہیں اس واقعے سے بھی ہمارے اس موقع کے دلیل ملتی ہیں اس واقعے میں بھی رب العالمین نے جو نتائج اخذ کر کے ہمارے سامنے ذکر فرمائے ہیں اس سے بھی ہماری اس بات کو تقویت ملتی ہیں لیکن وہ واقعہ کیا ہیں اس واقعہ کا کون سا حصہ ہیں وہ سارا قصہ اور وہ آیت کریمہ ہم آپ کو فی الحال پڑھ کر کے نہیں سنا سکتے ہیں وقتی قلت کی وجہ سے ہم ہی اپنی بات کو یہیں پر ختم کرنا پڑے گا انشاءاللہ آنے والی نشیس میں اس موضوع سے متعلق بقیاباتیں آپ کے سامنے لائے جائیں گی تب تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ